مسلم لیگ نون نے ایک مرتبہ پھر فارین فنڈنگ کیس کا تمام ریکارڈ منظر عام پر لانے کا مطالبہ کر دیا ہے میجی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور انزیب نے کہا کہ سکروپنی کمیٹی کی رپورٹ میں شوکت خانم کے ڈونرز کو تحریک انصاف کے ڈونر ظاہر کرنے کا انکشاف ہوا ہے جو کہ خوفناک بات ہے عمران صاحب نے خیراتی ادارے کو منی لانڈرنگ اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے جرم کا ارتکاب کیا مریم اور انزیب کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن مجرمانہ انکشاف کے بعد فارین فنڈنگ کیس کی روزانہ بنیاد پر سماعت اور لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے آٹھ والی مز اس لیے چھپائی جا رہے ہیں کہ ان میں خیرات کے پیسے کو سیاسی فنڈز میں تبدیل کرنے کے ثبوت ہے عمران صاحب کی منی لانڈرنگ غیر قانونی سرمایہ کی تفصیل اور کرپشن کو خفیہ رکھا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے حکم ہیں کہ سٹیٹ بینک سمیت تمام دستاویزات کو منظر عام پر لائی جائے